نار تھا کسی حوالے سے وہاں پہ جب میں موجود تھا اور وہاں پہ بات چیت ہوئی تو وہاں پہ مجھے جب میں اپنی تقریر کر کے میں بیچے آیا اور میں بیٹھا سامنے آکے تو ایک ڈپلومیٹ جو ہے وہ میرے پاس آیا تو میں نے کیونکہ اپنی تقریر میں عرشت شریف شہید کا ذکر کیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کریں کہتا ہے نو آئی وڈ لائک تو ٹاک تو یو in a corner تو میں چلا گیا اس کے ساتھ کونے میں تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے خود کانٹیکٹ کر کے ابھی عرشت شریف جب پاکستان میں تھے تو میں نے ان کو کانٹیکٹ کر کے کہا کہ بھائی آپ کے لیے بڑے خطرات ہیں بڑے مقدمے درد ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ اپنا بندوبست کریں میں آپ کو فسلیٹ کر دیتا ہوں آپ کا ہم ارجنٹلی کو ویزے کا بندوبست کر دیتے ہیں تو عرشت شریف نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں لیکن ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا جانے کا تو یہ بات میں یہاں پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی ہمارے دوست بیٹے میں تھے عامر مدین اور مالک صاحب بھی تو انہوں نے بھی وہاں پہ میں بھی موجود تھا انہوں نے بھی اس کو مشورہ دیا تھا کاشف واسی نے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے ویزے وغیرہ لگوا لیں لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں نے پاکستان سے نہیں جانا میں ادھر ہی لڑوں گا لیکن پھر حالات اس طرح کے بنائے گئے کہ عرش شریف for the time being کچھ عرصے کے لیے اس کو کہا گیا کہ آپ منظر سے ہٹ جائیں تو ابھی جو ادھر شروع میں جو بات ہوئی تھی نا کہتی وہ کچھ لوگوں نے اس کی ٹرولنگ کی تھی تو تھوڑے دن کے لیے تو بہت سے لوگ جاتے ہیں ہم اس چیز کے اینی شاہد ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے بہت شدید اسرار پہ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ دن کے لیے اس کو کہا گیا تھا کہ آپ منظر سے ہٹ جائیں اور ابھی یہ ڈیٹھ دو گھنٹے پہلے ایک ڈپلومیٹ جو ہیں بیسٹن ڈپلومیٹ وہ بھی مجھے یہی بتا رہے تھے تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی اس کی بات ہوئی تھی وہ پاکستان سے نہیں جانا چاہ رہا تھا لیکن پھر اس کو کہا گیا کہ حکمت کا مظہرہ کرو تھوڑے دن کے لیے چلے جاؤ تو یہاں پہ بڑی بات ہوئی ہے جی میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا ادھر ایک حکمت عملی بنانے کی بات ہے اسٹریٹیجی کیسے بنائی جائے کہ عرشت شریف کو انصاف کیسے دیا جائے یہاں پہ عمران ریاض صاحب جو ہے ہم نے بلکل صحیح کہا کہ سیاستدان جو ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ صحافیوں کی زندگی کے لیے خطرات بنیں لیکن وہ کبھی کبھی سہولتکار بن جاتے ہیں تو سیاستدان جو ہے اس میں واقعی جرت تو نہیں ہوتی لیکن وہ اپنی کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے سہولتکار ضرور بن جاتا ہے تو اس کو سہولتکار نہیں بننا چاہیے ہمارے یہاں پہ ایک دوست نے بھی بات کی سلیم صاحبی صاحب نے کہ انہوں نے بہت سے نام لیے بہت سے صحافیوں کے نام لیے کہ اگر ان کے مقدمہ قتل یا ان کی شہادت کی تحقیقات کی جاتی اس میں ہم اگر اپنی اتحاد کا مظاہرہ کرتے تو شاید عرشہ شریف کو بھی شہید نہ کیا جاتا اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جب دوزار سولہ سترہ میں عرشہ شریف شہید نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی اور ان کے وکیل تھے شبیر صاحب شاید ان کا نام تھا تو انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی کہ جی جو حامد میر پہ جو اٹیک ہوا تھا تو اس کی جو انکوائری رپورٹہ وہ پیش کی جائے اچھا اب میں نے جب وہ اخبار میں خبر پڑھی تو عامر مدین کے گھر میں عرشہ شریف کو ملا میں نے اس کو کہا یار آپ میں پیٹیشن دائر کیا کہتے ہیں ہاں جی کیا تو اب میں نے اس کو پوچھا یار خریت ہے آپ نے کیوں پیٹیشن دائر اس نے کہا جی کسی بھی کمیشن کا پتہ ہی نہیں چلتا رپورٹ ہی نہیں آتی تو کم از کم ایک یہ کمیشن ہے اس میں سپریم کورڈ کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہا تھا اس کی صرفائی کر رہا تھا اس کمیشن کی تو یہ رپورٹ تو آنے چاہیے نا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب میں نے اس وقت سوچا ماذرت سے یہاں پہ ہمارے پی آفیو جی کی لیڈرشپ بھی موجود ہے میں نے سوچا یہ کام تو پی آفیو جی کو کرنا چاہیے تھا یہ عرش شریف کر رہا ہے لیکن شکر ہے کہ آج عرش شریف کے معاملے پہ پی آفیو جی ساموش نہیں ہے اور ایک بات میں آپ کو بڑے میں اس میں بہت کلیر ہوں بڑی میں کلیریٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں آپ جتنی مرضی یونٹی کا مظاہرہ کر لیں آپ یون کو خط لکھ دیں آپ جا کے حکومت وقت کے ساتھ سارے کٹھے ہوگے چلے جائیں جتنا مرضی پریشر ڈال لیں بات وہی ہے سو باتوں کی ہے کی بات ہے بھائی ابھی تک ایف آیار درج نہیں ہوئی تو بات آگے کیسے بڑے گی تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ ایف آیار بھی درج نہیں ہو رہی اور سپریم کورٹ کا چیپ جسٹس جو ہے وہ بھی ایک از خود نوٹس لے کے اور اب صرف خانہ پوری کر رہا ہے اور جو حال ہے اس وقت عدالتوں کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جن پر شک کیا جاتا ہے وہ عرشت شریف شہید کی والدہ نے جن لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے ان کا بھی آپ کو پتہ ہے تو کیا ہمیں انصاف مل سکتا ہے ایک سوال ہے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ انصاف نہیں مل سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو انصاف مل سکتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ آپ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے نہیں ملتا آپ تاریخ سے انصاف طلب کر لیتے ہیں اور تاریخ سے انصاف طلب کرنا آپ کا حق ہے اور جب آپ کو حق نہ ملے تو پھر حق کو چھین لینا چاہیے اب آپ سوچیں گے کہ یہ ہم انصاف کیسے چھینے انصاف چھیننے کے دنیا میں بہت سے جائز قانونی طریقے موجود ہیں میں آپ کو ایک ایسی تجویز دینے لگا ہوں کہ اس تجویز پہ عمل کرتے ہوئے دنیا میں پچھلے تین چار سال کے دوران بہت سے صحافی جن کو مختلف ممالک میں انڈی لائن آف ڈیوٹی ان کو قتل کر دیا گیا تو ان کے اہل خانہ نے ان کے ساتھیوں نے جدوجہد کی ان کے ملک کی عدالتوں نے ان کو انصاف نہیں دیا لیکن انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ قاتل نہ صرف بینکاب ہوئے بلکہ ایک ساتھی نے لفظ استعمال کیا بلکہ ان کی نیمنگ بھی ہوئی اور ان کی شیمنگ بھی ہوئی تو اگر یہ طریقہ کار جو ہے وہ آہ افضل بھٹ صاحب نے سعودی عرب کے صحافی عدنان خاشق جی کا ذکر کیا جمال خاشق جی کا تو جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جمال خاشق جی جو ہے اس کا مقدمہ کدھر چل رہا ہے سعودی عرب میں تو نہیں چل رہا ہے کہاں چل رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں چل رہا قتل ترکی میں ہوا تھا وہاں میں بھی نہیں چل رہا بھائی جان اس کا مقدمہ چل رہا ہے دی ہیک میں اچھا دی ہیک میں کون چلا رہا ہے میں آپ کو مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں میں آپ مثال اس لیے دے رہا ہوں میں اس سے پہلے کلیر کرنا چاہ رہا ہوں ادھر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور جو میں آپ کو تجویز دینے لگا ہوں وہ قابل عمل تجویز ہے آپ کو کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں یہ کام آپ نے خود آپ کر سکتے ہیں with the help of civil society لیکن اس کے لیے جرت اور بہادری کی ضرورت ہے بھاگنا نہیں ہے کام آپ کر لیں گے بھاگنا نہیں ہے اس کے لیے یہ طریقہ کیا ہے یہ طریقہ برٹرینڈ رسل نے اختیار کیا تھا جب انیس سو چھاسٹھ میں برٹرینڈ رسل نے ایک رسل کوٹ قائم کیا پیپلز ٹریبینل کے نام سے ویعت نام میں جو امریکہ نے وار کرائمز کیے تو برٹرینڈ رسل نے ان وار کرائمز کے خلاف ایک پرائیوٹ کوٹ بنائی پیپلز کوٹ کے نام سے اس کوٹ کا تعلق کسی حکومت سے نہیں تھا اس کوٹ میں دنیا کے بڑے بڑے جو کانسیچیوشنل ایکسپرٹ تھے ریٹائر جج تھے پروسیکیوٹر تھے سیول سوسائٹی کے ایکٹیوز تھے ان کو بٹھایا گیا انہوں نے بقاعدہ پروسیڈنگ کی گواہ آئے ان پہ جرا ہوئی اور اس کا جو رسل کوٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے نتیجے میں امریکہ کو ویعت نام میں جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا گیا رسل کوٹ کا جو فیصلہ تھا وہ اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ تاثر پر اپنی فیصلہ تھا یا ہم اس کو نہیں مانتے اور اس رسل کوٹ کے فیصلے کے بعد امریکہ ویعت نام سے اپنی فوج نکالنے پر مجبور ہوا تھا اس رسل کوٹ کو بعد میں پیپلز ٹربینل کا نام دیا گیا اور پچھلے سال دی ہیگ میں ادنان خاشق جی ایک سری لنگن جنرلسٹ اور ایک کولمبیا کے جنرلسٹ ان تین صحافیوں کی جو کا جو کیس تھا اس پہ ایک پیپلز ٹربینل بنایا گیا اس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی پھر وہ جو ٹربینل تھا وہ ان تینوں ملکوں میں گیا اور اس نے اس ٹربینل کو سعودی عرب میں نہیں جانے دیا گیا لیکن ادنان خاشق جی کی جو وائف ہیں جمال خاشق جی کی جو وائف ہیں انہوں نے اس ٹربینل کے سامنے آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دی تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا جو ذاتی موقف ہے اس کو آپ فیصلہ بنا کے اناؤنس کر دیں ایسا بالکل نہیں ہوتا جس طرح کے ایک کوٹ کا ایک پورا پروسیڈر ہوتا ہے اس پروسیڈر کے مطابق چلتا ہے سارا کام اس میں جو ججز ہوتے ہیں اس پیپلز ٹربینل کے جو ججز ہوتے ہیں وہ یا تو سپریم کورٹ کے ریٹائر ججز ہوتے ہیں یا بہت اچھی انٹیگریٹی اور ساتھ والے پروسیکیوڈرز ہوتے ہیں تو ان کی تو پاکستان میں کمی نہیں ہے تو اب آپ نے کر رہا کیا ہے آپ کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف نہیں مل رہا ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا اور عرشت شریف شہید کی فیملی جو ہے اس کو لوئر کورٹ میں جا کے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ میں ان کو وہاں پہ پیش ہونا پڑتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہاں سے تو انصاف نہیں ملے گا تو ہم نے اور آپ نے کرنا کیا ہے بڑا سمپل ہے آپ نے پاکستان فینل یونین آف جنرلسٹ اور ویگر جو سٹیکھولڈرز ہیں آپ نے سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان بار کانسل یومن ریٹس کمیشن آف پاکستان رپورٹرز بداؤٹ بارڈر کمیٹی ٹو پروٹیک جنرلسٹ اور فری پریس انلیمٹیڈ ان سب کے ساتھ مل کے ایک میٹنگ کرنا ہے یہ اس لیے میں نے نام لیا ہے کہ جو دی ہیگ میں جو پیپلز ٹربیونل بنایا گیا ہے جو آہ دنیا کے مشہور صحابتوں کے قتل کے مقدمات کی سماد کر رہا ہے اس پیپلز ٹربیونل کو بنانے میں آر ایس ایف رپورٹرز بداؤٹ بارڈرز سی پی جے اور فری پریس انلیمٹیڈ ان تین تنظیموں نے ان کو کٹھا کیا اور ان تین تنظیموں کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے تو میں آپ کا رابطہ کروا دیتا ہوں میں خود پچھلے سال دی ہیگ میں مجھے بھی بلایا گیا تھا میں بھی ماں پہ گیا تھا اور میں نے بھی وہاں پہ بات کی تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ آپ نے پیپلز ٹربیونل بنانا ہے آپ کے پاس بہت بڑے بڑے لائلز ہیں آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ججز ہیں لیکن اس میں ہوگا کیا کہ اس کو بالکل اسی طریقے سے چلانا ہے جیسے کہ ایک پروپر کورٹ چلتی ہے اور اس میں آپ اپنا جو آہ پرائم سسپیکٹ ہے ملزم جس کی طرف جس کا آپ سب کو پتا ہے ملزم کون ہے وہ مالک صاحب نے ایک ملزم کا نام لیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہوگا اس کا نام ایپ سے شروع ہوتا ہے میرا حال ہے ملزم کا نام تو بھی سے شروع ہوتا ہے تو ٹھیک ہے دونوں کو ہم ملزم سمجھ لیتے ہیں تو جتنے بھی ملزمان ہیں ان ملزمان کو بقیدہ ہم سمن بیٹھیں گے پیپلز ٹربیونل کی طرف سے ان کو خط لکھا جائے گا کہ اتنے فلان دن اتنے بجے فلان جگہ پہ ہماری سماعت ہوگی ہماری پروسیڈی ہوگی آپ آئیں اور اپنا موقع دے اگر وہ نہیں آتے تو اپنا وکیل بھیج دے اگر وکیل نہیں آتا اس کا مطلب ہے گلٹی تو جس طرح جو رسل کوڈ کا فیصلہ تھا جو پیپلز ٹربیونل تھا اس کے فیصلے کی بنیاد پہ امریکہ جیسی ایک سوپر پاور ویت نام سے اپنی فوج نکالنے میں مجبور ہوئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں پیپلز ٹربیونل بنا دیں اور ارشل شریف شہید کا جو کیس ہے اس کو پراپر طریقے سے وہاں پہ آپ چلائیں تو اس کے بعد نہ صرف ارشل شریف کو انصاف ملے گا بلکہ اس کے بعد سلیم شہزاد کو بھی انصاف ملے گا موسیٰ خان خیل کو بھی انصاف ملے گا اور حیات اللہ خان سمیت ان ایک سو ساٹھ میڈیا ورکرز کو بھی انصاف ملے گا کہ جن کو آج تک انصاف نہیں ملا جس کا ذکر افضل بڑھ ساب یہاں بار بار کر رہے تھے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی یونیٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام آپ کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں آپ کا یہ کام کرنے کے لیے لیکن اس کے لیے آپ کو صرف ڈیسی جورت اور ڈیسی بہادری بھی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ